الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدن علم صدق اللہ اللہ علیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد انتہائی مغترم صدر مجلس موزز سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج کا موضوع اثر حاضر اور مدارس ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں دینی مدارس کے طلبہ و طالبات اور ان کے تحقیقی رجحانات کے حوالے سے جو میرے ذاتی تجربات ہیں وہ آپ کی ساتھ شیئر کر سکو ہم سب لوگ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ نائن الائون کے بعد ہمارے دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کی طرف سے اثری جامعات میں داخلے کا رجحان بہت تیزی سے بڑا ہے اس سے پہلی ہماری جامعات کے اندر اثری کالجوں اور یونیسٹیوں کے سٹوڈنٹ تحقیق اور ریسرچ کے لیے آتے تھے لیکن گزشتہ دو عشروں میں دو دہائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد دینی مدارس کے فاضلین کی ہے جو ایمفل اور پی ایش ڈی کی ریسرچ کے لیے داخلہ لیتے ہیں اور یہ رجحان بہت ہی خوش آئندہ ہے اور بہت خوبصورت ہے کہ دینی مدارس کے طالبات طلبہ و طالبات ریسرچ کے میدان کی طرف آ رہے ہیں اور وہ اثری جامعات میں داخلہ لے رہے ہیں تاہم یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ہمارے اثری جامعات سے فاضلین کا جو انداز تحقیق و تدوین ہے کیونکہ وہ بہت سارے سماجی علوم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ معاشیات، سیاسیات، نفسیات، تاریخ، عدب اور بہت سے دیگر مضامین انہیں پڑھے ہوتے ہیں اور جب وہ ریسرچ کے میدان میں آتے ہیں تو ان کا اطلاقی پہلو بہت واضح اور نمائع ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تعلیمی اور تدریسی مراحل کے اندر کچھ نہ کچھ لکھنے کا اور تحقیق کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اس لیے وہ اپنے ایمفل یا پی ایڈی کے سطح کے تحقیقی مقالوں میں بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں اور آسانی کی طرف اپنے سیوڈگری لے لیتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی اوصلہ افضاء اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے فاضلین اور طالبات اور طلبہ جدید جامعات کے اندر ریسرچ میں آ رہے ہیں تہام انہیں جو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں ایک تو ان کا مطالعہ متون کے لحاظ سے تو بہت ہی میاری اور قابل تقلید ہوتا ہے لیکن ریسرچ کے میدان میں اور لکھنے کے حوالے سے ان میں بعض مشکلات پیش آتی ہیں اور اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ جو دینی مدارس کا نظام تعلیم ہے جو نصاب ہے اس میں اصری ضرورتوں کو بھی وہ پیش نظر رکھیں اللہ ما شاء اللہ بعض مدارس کے اندر اس کا اعتمام ہوتا ہے کہ تخصص کے جو سٹوڈنٹ ہیں تفسیر کے اندر حدیث میں فق کے اندر اور اسی طرح بعض مدارس کے اندر مطالعہ مذہب عالم کا تخصص بھی شامل ہے ان میں تو کچھ طلاحیت ہوتی ہے لیکن جو صرف اور صرف متون تک یا دینی مدارس کا نصاب پڑا ہوتا ہے ان کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ بیس سالوں میں علامہ اقبال اپن یونیسٹی میں جو ایم فیل اور پی ای ڈی کے سٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کے لیے جو مشکل سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ موضوع کا انتخاب ہے ظاہرے کہ موضوع کا انتخاب کے لیے آپ کا مطالعہ جس قدر وسیع ہوگا اور اس کی جتنی جہاد دیگر فنون کے اندر ہوں گی اس قدر وہ ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھے گا اس حوالے سے جس بات کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے طالبات طلبہ و طالبات اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ جدید علوم کم از کم جو سماجی علوم ہیں اس کی جو اصول و مبادی ہیں ان کا انعلم ہو اور پھر جب وہ دینی علوم کا اطلاق کریں گے تحقیق کے میدان میں تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی اس لیے آج ہر طرف یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں دینی مدارس کے نساب کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے اندر ایسے مضامین کا انتخاب کرنا ہے جس سے ہماری ملی اور قومی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں اور اس کا کے لیے اعتمام کیا جائے اس لیے وطن عزیز میں حکومت پاکستان نے اس بات کا اعتمام کیا ہے کہ دینی مدارس کے وفاقوں کے اندر ایک تو اضافہ کیا ہے اور دوسرا انہوں نے یقصہ نساب کے تحت یہ لازمی کر دیا ہے کہ میٹرک اور افے کی سطح تک ایک جیسا نساب قائم کر کے تاکہ مدارس کے طلابہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں وہ اصری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور پھر عملی سطح پر جو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں مختلف میدانوں میں اس سے وہ پورا کر سکیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جامعات کی سطح میں سندی تحقیق میں جو بڑی بنیادی لبازمات ہیں اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو وہ کیونکہ دینی مدارس کے اندر متن تو پڑھایا جاتا ہے لیکن مطالعہ سیرت مطالعہ اخلاق تصوف اسی طرح فلسفہ نفسیات اور جدید سماجی اور معاشی اور معاشرتی اور سیاسی پہلو اور نظریات ان کا مطالعہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ جب آپ اسلامی تعلیمات کو اثر حاضر کے تناظر میں پیش کریں تو پھر ان علوم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا صحیح اطلاع کرسکے اور صحیح استمباد کرسکے اس لیے اثر حاضر کے دینی مدارس کے فاضلین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ان پر آید ہوتی ہے کہ وہ اثری مشکلات اور جو چیلنج اس وقت امت کو درپیش ہے وہ حل کرسکے ظاہر ہے اس کا وہی طریقہ ہے کہ ہم تحقیق کے میدان میں ریسرچ کے میدان میں ایسے نوجوان جو باصلاحیت ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ ملی اور قومی ضرورتوں کو پورا کرسکتے ہیں تو انہیں اس کا اعتمام کرنا چاہیے وہ مدارس کے اپنے اس نظام کی ساتھ بھی اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق بھی وہ اس کا اعتمام کریں کہ وہ ان علوم پر خاص کر جو صیرت کا مطالعہ ہے اسی طرح جو سوشل سائنسز ہیں ان کا مطالعہ کر کے وہ اپنے مطالعہ کے اندر جو ہے وسط پیدا کریں تاکہ تحقیق کے میدان میں وہ کامیاب ہو سکے اس وقت جو بڑی مشکل صورتحال امت کو درپیش ہے کہ ہم صرف و ناو اور بنیادی تعلیمات اور فلاسفی کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن موجودہ دور کے جو نظریات ہیں جو فکر ہے جو عمل ہے اس پر ہم نقد و استدراک تب ہی بہتر کر سکتے ہیں کہ ان علوم سے آراستہ ہوں مغربی تازیب و تمدن کے اساسی نظریات سے ہم واقف ہوں آج کا جو بیانیاں ہیں اس وقت دنیا کے اندر امت مسلمہ جو کو جو معاشی معاشرتی مشکلات درپیش ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے ظاہرہ کے فکری اور نظری طور پر ہم مستحقم نہیں ہوں گے تو ہم نہ اپنی ملی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے نہ ہی قومی ضرورتوں کو اس لیے اثر حاضر کے دینی مدارس کے فاضلین پر بہت بڑی ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں آئیں اور ایسا لٹریچر ایسا عدب تخلیق کریں جو اس وقت ضرورت ہے جو ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ بھی اس سے حل ہو سکیں اور آج کی جو ملی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں مجھے امید ہے کہ اس سمینار کے بدولت ہمیں ایک ایسا راستہ اور ایسا اللہ عمل ہمارے سامنے آئے گا جس سے ہمارے فاضلین کے لیے بہت بہترین رانبائی مجسر آئے گی اور وہ جو ان میں کمیاں ہیں جو کمزوری ہیں اس سے اصلاح ہو جائے گی اور اسی طرح دینی مدارس کے اندر بھی نصاب کی بہتری کے لیے جو اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے اس کا اعتمام کیا جائے گا تاکہ قومی سطح پر یقصہ نظام تعلیم کی جو نتائج ہیں وہ پیدا ہو سکیں اور ہمارے دینی مدارس کے طلبہ و طالبات بھی اسی طرح وطن عزیز کے ہر میدان کے اندر تعلیم میں تحقیق میں اور اسی طرح دیگر جو بنیادی ضرورتوں ہیں وہ پوری کرتے ہوئے ملی تقاضوں کو پورا کر سکیں اثر حاضر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو وہ میڈیا کا ہے اور میڈیا کی جو ضروریات ہیں اس میدان کے اندر بھی ہمیں ایسے نوجوان تخلیق کرنا ہے ان کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بعض دینی مدارس کے اندر اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کا اعتماع موجود ہے جامت الرشید اور اسی طرح ماد العلوم اسلامی اسلام آباد اور اسی طرح دیگر جو دینی مدارس ہیں ان میں اثری تقاضوں کے مطابق ایسے علوم کی تدریس ہو رہی ہے وہاں تحقیق بھی ہو رہی ہے جس سے ایسے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں جو میڈیا کے میدان میں سوشل میڈیا کے میدان میں صحافت کے میدان میں سیاست کے میدان میں حتیٰ کہ آج جو ہمیں معاشی چیلنج درپیش ہے اس کے حل کے لیے بھی وہ ایسی تحقیق کر رہے ہیں جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور ہمیں رانوائی مل رہی ہے اس لیے وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ایک پوری نوجوان نسل تیار کی جائے اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم دینی مدارس کے بنیادی جو متعون ہیں ان کے ساتھ ساتھ اثری تقاضوں کے مطابق جو نسابی ضرورت ہے اس کا ہم اضافہ کریں اور اسے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے کوئی ایسا لائے عمل بنائیں جس سے ہمارے نوجوان صرف یعنی مسجد اور مدرسہ تک محدود نہ ہوں بلکہ وہ عملی میدان کہ میں وہ شریک ہو جائیں اور معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکے میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس سیمینار کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع اطاق کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایسے نوجوان پیدا کرسکیں جو ملی تقاضوں کو پورا کرسکیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین